میں یہاں اناؤنس کرنا چاہوں گا انشاءاللہ اگلے مالی سال سے ہم یہاں پہ کارڈک فسیلیٹیز اس میں سٹارٹ کرائیں گے اس کے ساتھ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل کرونا کا بباپ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے تو اس کے لیے اس کے جو پیشنٹس ہیں وہ چار ازار ایک سو گیارہ پیشنٹس ہیں اور سات سو پانچ لوگ ریکاور بھی ہو گئے ہیں الحمدللہ آپ کو جیسے پتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اس کے اوپر بھرپور کام کر رہی ہے ہم نے ہیلتھ ریپارٹمنٹ کو چودہ بلین کے فانڈز بھی دے دی ہیں اور بس اٹھ کروڑ روپین کو دی ہیں کہ تمام لوگینل ہیڈکوارٹرز پہ اپنی ٹیسٹنگ لائفز بنا لیں تو الحمدللہ بتیس سو کی ہماری کپیسٹی اس وقت موجود ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو پانچ ہزار اور پھر اس کے بعد اس کو ہم دس ہزار تک بڑھانا چاہتے ہیں اپنی کپیسٹی کو اس کے علاوہ جو ہماری فوڈ کی پروکیورمنٹ ہے اس کا جو ٹارگٹ ہے اس کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں میں وزٹ بھی کر رہا ہوں ہر جگہ پہ آج کے دن تک آٹھ لاکھ تیس ہزار میٹرک ٹن کا باردنا ایشو ہو چکا ہے جو کہ ایک سیٹس فیکٹری فگر ہے آپ کو پتا ہے کہ حکومت نے جو غریب ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے حمداد کا ایک پیکیج اناؤنس کی ہے احساس انصاف حمداد کا تو اس کے تحت آج کے دن تک تقریباً تیس بائیس ارب بشتر کروڑ روپے تقسیم ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہم ہم کرنے جا رہے ہیں پنجاب کے اندر اس میں ایک جو پرائم منسٹر صاحب کا ایک وینائی کی تعمیراتی جو سیکٹر ہے اس کو ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں تو پنجاب کیبنٹ پراپرٹی اور سٹیمپ ڈیوٹی کے اوپر سٹیمپ ایکٹ میں ترمیم کرنے جا رہی ہے جو انشاءاللہ بہت جلد پنجاب کے اندر نافذ ہوگا اور اس کے علاوہ پنجاب میں انٹی ہورڈنگ آرڈیننس ٹوئنٹی ٹوئنٹی وہ بھی قابینہ کی منظوری کے بعد بہت جلد انشاءاللہ جاری ہو جائے گا جس کے اطحاد جو ہماری ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن ہوگی ان کو کسی بھی جگہ کو چیک کرنے تلاشی کرنے یا کسی چیز کو ضبط کرنے کا اختیار حاصل ہوگا تاکہ جو اس قسم کی ہورڈنگ کرنے والے لوگ ہوں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے شکریہ 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 کسی شکریہ ان سوزیات کا ملدان ہے. ماشاءاللہ اتنا بڑا پروژیکٹ آپ نے انونس کیا ہے. مختلف لوگوں کو مختلف وارد میں مختلف دوائی دوائیزن میں اور ڈسٹرک میں آپ دے رہے ہیں. صاحب صاحب پیچھے ہیں اس سوالے سے آپ سے لپیس ہیں کہ خوابی کرونی کے حالے سے تھوڑا تھا آگے اس کو لے بھی جائے معاملے کو اور دوسرے سر یہ صاحب آر انڈرچی صاحب آر کا مطابق ہے اس کو تھوڑا تھا آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کرونا سے پہلے میں نے تمام ڈوین کی میٹنگز کی ہے اس میں اپنے تمام پرلی منٹرین کے ساتھ ان کے جو ایشوز تھے ہم نے ون بائی ون ڈسکس کیے اور آپ کے جو نمائندے ہیں انہوں نے اپنے کیس برپور طریقے سے لڑے ہیں اور ہم نے پوری تیاری کیے پھر اس کے بعد جب یہ کرونا کا ایشو ہوا چکے اب ہماری پریٹی اس وقت کرونا ہے اس وقت صورتحال کچھ تھوڑی سی چینج ہو چکی ہے ابھی ہم اس پینڈیمک سے نکلیں گے انشاءاللہ تو پھر ابھی بجٹ بھی آنے والا ہے پھر ڈیولپمنٹ کی طرف ہم توجہ دیں گے یہ ساری چیزیں ہماری نظر کے اندر ہیں اور آپ نے صافی کالونی کی بات کی ہے پنجاب کے جتنے بھی جو ڈوینل ہیڈکوارٹرز ہیں ان کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ تمام صافیوں کو ہم ان کو کالونی بنا کے دیں اور یہ انسٹرکشن پاس کر دی ہیں تمام ڈوینل ہیڈکوارٹرز پہ انشاءاللہ صافی کالونی آپ لوگوں کے بنیں گے جہاں تک آپ نے بات کی آپ کے پی پی ایز کے گوپمنٹ کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے وہ فانڈز ہم نے ایشو کر دی ہیں آپ کے جہاں آہ ہسپیٹرل میں پہنچ گئے ہیں اور کافی چیزیں آہ ڈے ٹو ڈے بیسز پہ ان کو آ بھی رہے ہیں انشاءاللہ اس قسم کی کسی قسم کی تنگی نہیں ہوگی ہسپیٹر میں جناظرین وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بوزار اس وقت ساہیوال میں میڈیا ٹاک کر رہے تھے انہوں نے ایک کارڈیاک سنٹر بنانے کا اعلان کیا ہے